ہائی فرینڈز فلم میکر صدیر مشرا نے اپنے ریسنڈ انٹرویو میں کہا کہ ہمیں اسی جگہ پر ٹکے رہنا چاہیے جو ہم ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ناکی اندھی ہو کر صرف باکس آفیس کے کلیکشن کے پیچھے بھاگنا چاہیے پر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ باکس آفیس کلیکشن میٹر نہیں کرتا میٹر کرتا ہے پر میں اپنی آج تک کی ہر ایک فلم کی کلیکشن سے کافی خوش ہوں سیٹیفائیس ہوں کیونکہ میں جو بھی کہانی پبلک تک پہنچانا چاہتا تھا میری فلموں کے ذریعے میری وہ کہانی ہمیشہ پبلک تک پہنچی ہے اور میری فلموں نے جو کلیکشن کیا ہے وہ میری امید سے کافی زیادہ تھا آگے انہوں نے فلموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب فلم میکرز چاہتے ہیں کہ ہماری فلموں کا ہاؤس فول ہو ہم سب چاہتے ہیں ہماری فلمیں سکسیس فول رہے اور آرڈینس ہماری فلم سے کنیکٹ کر سکے ہم میں سے کچھ ڈریکٹرز اپنی فلم کو سیلیکٹڈ آرڈینس تک پہنچا سکتے ہیں اس کے سیپچکٹ کی وجہ سے پر کچھ ایسے بھی فلم میکرز ہیں جو اپنی فلم کے ذریعے زیادہ ماس آرڈینس کے ساتھ کنیکٹ کر پاتی ہے اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہیں جو کر سکتے ہیں ہمیں وہیں تک سیمیت رہنا چاہیے کوشش نہیں کرنی چاہیے دوسروں کو دیکھ کر ان کی طرح کام کرنے کی ڈریکٹر صدیر مجھرہ نے کہا کہ میری فلمیں اپنا پیزہ ریکاور بھی کر دیتی ہیں اور لارجر آرڈینس کے ساتھ کنیکٹ بھی کر لیتی ہیں آگے فلم میکر مجھرہ نے کہا کہ ایک ایسی کنٹینٹ کی فلم جو کہ نہ صرف ماسس آرڈینس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے بلکہ کلاسس آرڈینس کے ساتھ بھی اپنا کنیکشن بٹھا پاتی ہے تال مل بٹھا پاتی ہے تو ایسی فلم اور زیادہ میتھی لگتی ہے کیونکہ وہ لارجر آرڈینس کے ساتھ ہر طرح کی آرڈینس کے ساتھ کنیکٹ کر پاتی ہے میری فلموں کو بھی پسند کرنے کے لیے ایک طرح کی آرڈینس ہے جو کہ میری فلمیں پسند کرتی ہے اور اگر میری فلمیں ماس آرڈینس تک پہنچے اور میری فلمیں دو سو کروڑ تک کا بزنس کرنے تو میں خوش رہوں گا اسی بات سے سیٹیفائز رہوں گا ڈیریکٹر صدیر مشرا اب اپنے نیکس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور اس فلم کی کاسٹ ہے بومی پھنڈینکر نواز الدین صدقی ساتھ ہی ساتھ فلم میکر صدیر مشرا نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فلم کا پورا فیٹ میرے اوپر ہے اگر یہ فلم چلے نہ چلے اس کی پورے ذمہ داری مجھ پر ہے میں پچھلے دو تین سالوں سے اسی طرح کی فلم کرنا چاہتا تھا اس فلم کا ٹائٹل ہے افواخ مطلب رومرز انہوں نے کہا یہ ایک تھریل فنی فلم ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ دو لوگ رولو کاسٹر رائٹ میں پھنس جاتے ہیں اور وہ کس طرح سے سیچویشن کو ہینڈل کر کے سیچویشن سے باہر نکلتے ہیں اور آگے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میری یہ فلم لوگوں سے کنیک کر پائے گی اور کافی اچھی چلے گی کیونکہ میری فلم کی سٹار کاسٹ بہت اچھی ہے اور فلم کے پروڈیوسر بھی بہت اچھے ہیں اس کے باوجود اگر یہ فلم نہیں چلتی تو اس میں پوری گلتے پھر میری ہی ہوگی ویل فرنس صدیر مشرا کی اس بات پر آپ کیا کہنا ہے ہمیں گومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتائیے اور بھی زیادہ ایسی اپٹیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے